نحمدہو بنسلی علی رسول کریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرو خفافوں و سقالا پہلے تو ذرا ڈانٹ کا انداز تھا کیوں نہیں اللہ کی راہ میں نکل رہے اب ذرا ترغیب کا انداز ہے ان فرو خفافوں و سقالا نکلو اللہ کی راہ میں چاہے تم ہلکے ہو یا بوجل مراد یہ ہے کہ چاہے تمہاری طبیعت امادہ ہو یا نہ ہو امادہ ہوگی تو آدمی ہلکہ ہوگا امادہ نہیں ہوگی تو آدمی بوجل ہوگا فرمایا چاہے دل چاہے یا نہ چاہے ان فرو خفافوں و سقالا نکلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چاہے ہلکے ہو یا بوجل و جاہدو بے اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جان لو اب ذرا منافقین کے اوپر جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصے کا اظہار اگر کوئی مالی غنیمت ملنے والا ہوتا قریب سے ہی لمبا سفر نہ کرنا پڑتا و سفرن قاسدن اور سفر بھی چھوٹا ہوتا اے نبی منافقین ضرور آپ کی تباہ کرتے ضرور آپ کی پیروی کرتے آپ کے پیشے آتے ولیکن بودت علیہم الشکا لیکن ان کے اوپر لیکن ان کو لمبی نظر آ رہی ہے مسافت و سیحلفونا باللہ اور وہ ان قریب آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے منافقین قسمیں خوب کھاتے تھے تاکہ اپنے بہانوں میں وزن پیدا کر لیں لَوِسْتَتَعْنَا اگر ہمارے لئے ممکن ہوتا لَخَرَجْنَا مَاكُمْ ہم یقیناً تمہارے ساتھ نکلتے يُحْلِقُونَ انفُسَهُمْ وہ ایسی باتیں کہہ کر اپنے آپ کو حلاقت میں ڈال رہے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں اب اللہ کے رسول کے پاس منافقین آکے جھوٹے بہانے کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ انتہائی مروت تھی آپ کسی کو بھی شرمندہ نہیں کرتے تھے جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن آپ اس کا جھوٹا بہانہ قبول کر لیتے تھے اور وہ بدبخت جا کے پھر باہر مذاک اڑاتے تھے ان کو سمجھ ہے ہی نہیں ہم نے جھوٹا بہانہ کیا فوراں مان لیا اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑے پیارے انداز سے اپنے حبیب کو متوجہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اف اللہ انکا اے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا یہ ہے بڑا پیارا انداز اللہ نے آپ سے درگزر کیا لما زنتا لہم آپ نے کیوں نے اجازت دی کیوں ان کا بہانہ قبول کیا حتی یتبین لکل لزین صدق یہاں تک کہ آپ کے لئے واضح ہو جاتا کہ ان میں سے کون ہیں جو سچے ہیں بطالم القاذبین اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کی دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کرام جہاد کریں کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں سے واقف ہے بے شک آپ سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ان کے دل شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں گو مگو کا شکار ہے پریشان ہیں جائیں یا نہ جائیں نکلیں یا نہ نکلیں جس کو یقین ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہی میرے لیے بہتر ہے سعادت ہے وہ شک میں نہیں ہے وہ تزبدو کا شکار نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جن کے دلوں میں شک ہے وہی جو ہے وہ اس وقت مزبزب ہیں وہی ہیں جو متردد ہیں وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُونَ اور اگر ان کا واقعی ارادہ ہوتا ہے ان منافقین کا نکلنے کا لَاَدُّ لَهُ عُدَّا تو اس کے حوالے سے تیاری کرتے ہیں یہ گھر والوں کے لئے پیچھے سعاد و سعبان جو ہے وہ جمع کر کے جاتے ہوئے ٹھیک ہے جا رہے ہیں پیچھے کا یہ تمہارا سعاد و سعبان ہے تمہاری گزر اوقات کا اپنے لئے کوئی سوالے کا انظام کرتے اور کوئی سفر کی تیاریاں کرتے فرمایا وَلَا كِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاسَهُمْ لیکن اللہ ہی نے ان کا اللہ کی راہ میں نکلنا اور اٹھنا ناپسند کیا فَسَبَّتَهُمْ تو اللہ نے ان کو روک دیا یعنی اللہ نے ان کو اپنی راہ میں نکلنے سے محروم کر دیا وَقِي لَقُعُدُوا مَعَلْقَائِدِينَ اور کہا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ اور اگر بالفرض وہ تمہارے درمیان نکلتے بھی مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالَ تمہارے لئے اضافہ نہیں کرتے مگر یہ ہے کہ خرابی کا وَلَأَوْزَأُ خِلَا لَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةِ اور تمہارے درمیان گھوڑے اپنے دوڑاتے فتنے اٹھانے کے لئے لگائی بجائی کرتے انتشار پیدا کرتے تمہارے حوصلوں کو پست کرتے وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اور تمہارے درمیان کچھ ایسے کمزور ایمان والے ہیں جو ان کی باتوں کو بہت غور سے سن کر اہمیت دیتے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالزْوَالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَنِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ